اگر آپ کو کوئی مجبوری آرے آجاتی ہے کسی کے بہمان آجاتے ہیں کوئی کام نکل جاتا ہے کوئی کہیں پس جاتا ہے جیسے آج شہر کے علات ہیں کوئی ٹریفک میں پس جاتا ہے لیکن جو پہنچ جاتے ہیں انہیں اپنے قسمت پر نازہ رہنا چاہیے اس لیے کہ معبوب کی معفل کو معبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں سٹیج پر موجود موزز علماء ازی احتشام آپ کی علاقہ مسجد آزا کے امام محترم کاری صاحب قبلہ اور ان کے بھائی ناتخان حضرات نقیب محترم آپ آپ بڑی محبت کے ساتھ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بزن میں جلوہ فرما ہیں بس توجہ رکھیے گا میں نے ایک آیے کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں یہ بات ارشاد فرمائی اِنَّ الَّذِينَ عَمَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فرمائے اما بو بیلان فرما دیجئے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اس کے بعد نیک آمال کیے ایمان کس طرح سے لائے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پہلے اس پارے کے آخری رکو میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوَ اور میں اگر تم اس طرح سے ایمان لاؤ جس طرح سے میرے معبوب کے صحابہ ایمان لائیں تو تم ہدایت پا جاؤ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کس طرح سے ایمان لائے صحابہ کے ایمان لانے کا میار کیا تھا بخاری نے حدیث پاک کہہ لَا يُؤْمِنُ أَحَدِكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمْ وَالِدِهِ وَالنَّاسِ عَجْمَائِينَ حُکَمَا قَالَ النبی علیہ السلام محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو کر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکاة اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ کٹ مروں جب تک خوا جائے پتھا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا صحابہ کا ایمان کب مکمل ہوا ان کے سامنے دو ای اپشن تھی اپنی رشتے داری بچا لیں تعلق داری بچا لیں محلے داری بچا لیں یا پھر اپنا سرمایہ بچا لیں مال و دولت کی حفاظت کر لیں تعلق بچا لیں کاروبار چلا لیں یا پھر مابوب سے وفاداری نبالیں انہوں نے اپنے کاروبار کو مابوب سے تعلق کو پہنے رکھا کاروبار ہو گھر بار ہو تعلق داری ہو رشتے داری ہو سب کچھ مابوب کی نوکے نالین پر قربان کر کے بتایا کہ ایمان اس وقت مکمل ہوتا ہے جب اب بندہ اپنی جان سے بڑھ کر مستواز محبت کرتا ہے اگر جان سے بڑھ کر محبت نہیں ہے تو یقین کریں ہمارے یہ تابع جھوٹیں حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار نے آتھ میں آتھ لیا ہو اور جا رہے ہیں کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کا ہاتھ سرکار نے اپنے مبارک آتھ میں لیا ہو ذرا تصور کریں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں پتہ کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں میں نے ریشم کو بھی چھوا اور میں نے مشک و امبر کو بھی سونگا لیکن قسم ہے اس پیدا کرنے والی ذات کی کہ جو خوشبو مجھے مصطفیٰ سے مصافحہ کرتے ہوئے حضور کے ہاتھ چومتے ہوئے آتی تھی نہ مشک میں آتی تھی نہ امبر میں آتی تھی اتنی حسین خوشبو حضور کے مبارک ہاتھوں سے آئے کرتی تھی اور کہتے ہیں ریشم کو بھی چھوا لیکن جو نرم و ملائم مصطفیٰ کے مبارک ہاتھ تھے نا وہ ہاتھ حضور نے فاروق آزم کے ہاتھ میں لیا ہو رہا اور حضور چل رہے ہیں گپ شک ہو رہی بات چیت ہو رہی سرکار نے پوچھا عمر یہ بتاؤ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں یا رسول اللہ بڑی محبت کرتا ہوں کا معازنہ کر کے بتاؤں کتنی یا رسول اللہ اپنی اولاد سے بڑھ کر اپنے کاروبار سے بڑھ کر گربار سے بڑھ کر بیوی بچوں سے بڑھ کر ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں سچے لوگ تھے نا سچ بول دیا لیکن یا رسول اللہ اگر اپنی جان کا معاملہ ہونا تو میں اپنی جان کی حفاظت کروں گا اس سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا سرکار نے فرمیا نہیں عمر بات نہیں بلی اور حضور نے اپنا وہ مبارک ہاتھ حضرت فاروق عظم کے سینے پر رکھا پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے کہا کہ کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے دل کی دنیا کو نظر سے زل و زبر کرنا وہ ہاتھ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لیں تو پھر لجبال قریتہ نو توڑ دے نہیں تجہ دیبان پھار لین پھر انو چھوڑ دے نہیں وہ ہاتھ حضور نے حضرت فاروق عظم کا ہاتھ میں لیا ہو حضرت حارس ہے نا سید علیمہ صادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر اور سید علیمہ صادیہ کہ آپ کو پتہ ہے انہوں نے حضور علیہ السلام کو دودھ پھلایا حضور کی رضائی والدہ لگتی ہیں ان کے شوہر حضرت حارس سرکار کے رضائی والد لگے کافر جو ہیں وہ مکہ کے جمع ہو کر ان کے پاس آگئے آپ کا بیٹا ہے رضائی بچہ ہے اس کو سمجھائیں کچھ پڑھائیں ہمارے لوگ ہمارے گتوں کے خلاف نہ بولیں نہ بولیں ان کو سمجھائیں جمع ہو کر آگئے حضرت حارس گئے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری محلے داری ہے مجھے یہ کہتے ہیں کیا آپ کے رضائی بیٹے لگتے ہیں انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کہتے ہیں کہ یہ سارے بت جو تم نے لٹکائیں جھوٹے ہیں اے خدا سرکار نے بتایا کیا فرمائے اور میں یا عبل حارف اے میری اباجان میں آپ کو یہ بات اس دنیا میں نہیں کہتا قیامت والے دن میدان محشر ہوگا ساری دنیا دیکھ رہی ہوگی میں آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو یہ بات یاد کرواؤں گا کہ میں دنیا میں نہیں کہتا تھا روا دولا شریک ہے اور میں اس کا آخری نبی ہوں اتنی بات کرنے کی دیر تھی حضرت حارس واپس آئے اور مکہ والوں کو کہتے ہیں گلمہ پڑھ لو ایمان لے آؤ ان کے مقابلے میں نہ جانا انہوں نے کہا تمہیں تو سمجھانے کے لیے بیجا تھا آ کر نئی بات بتا رہے ہو کہتے ہیں کہ میں نئی بات کیوں نہ کروں کہ میرے بیٹے محمد وہ ہیں کہ جس کا ہاتھ ایک مرتبہ پکڑ لینا اس وقت تک چھوڑتے ہی نہیں ہیں جب تک اسے جنت میں اپنے ساتھ نہیں لے جاتے میں اس لئے ان کے ساتھ کڑا ہوں گے تو حضور نے آت پھیرا یوں سینے پر کہا فاروق اب کیا حال ہے کہا یا رسول اللہ اب تو کیفیت یہ ہے کہ عمر اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے بیار کرتا ہے جان سے بڑھ کر مستواز محبت کی سرکار نے فرمایا عمر ایمان مکمل ہوگی اس طرح سے ایمان لاؤ جس طرح سے صحابہ ایمان لائے کس طرح سے ایمان لائے صحابہ کہ انہوں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی نہ صبح دیکھی نہ شام دیکھی کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں خدا دکھائیں پھر ہم ایمان لے کر آئیں گے سورہ بکرہ میں ہے نا حضرت موسیٰ کی قوم نے کہا ارین اللہ جہرہ ہمیں رب کا دیدار کروایا جائے جلوہ دکھایا جائے پھر ایمان لائیں گے کعبے میں تین سو ساٹھ لٹکے ہوئے کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو ہمیں لٹکے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کا آپ ہمیں کلمہ پڑھا رہے ہیں جس کی وعدہ نہیں جت کا آپ ہمیں درس دے رہے ہیں وہ تو نظر بھی نہیں آتا کسی نے سقاضہ نہیں کیا بس وہ یہ چانتے تھے وہ مانتے تھے سرکار نے فرمایا انا میرا تو جمال اللہ من رآانی فقدرہ الحق کہا اللہ نے اپنے جمال کائنہ بنا کر مجھے دنیا میں بیجا ہے جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے خدا کے جلووں کی زیارت کر لی ہے رب کے آئین مظہر ہیں حضور مظہر جمال خدا ہیں مصطفیٰ تو یار سرکار سے اس طرح سے محبت کرنا جس طرح سے صحابہ نے محبت کی صحابہ نے کس طرح سے محبت کی اپنا تن من تن حضور کی نوکے نالین پر قربان کرنا غزوے طبوب کے موقع پر آخری جنگ کی جو لڑی گئی سرکار نے اعلان فرمایا پیسوں کی ضرورت ہے دین کے لئے جیش الاسرہ بھی اس کو قرآن میں فرمایا گیا تنگی کے دن مال و دولت بڑا تنگ اور آگے مقابلے میں ہزاروں کا لشک مسلمان بھی کافی تعداد مکہ بھی فتح ہو چکا ہے آخری جنگ ہے غزوہ تبوک جو لڑی گئی سرکار نے فرمایا مال چاہیے محبت اس کو کہتے ہیں فاروق عاظم کہنے لگے ہر معاملے میں صدیق ہم سے آگے نکل جاتا ہے توجہ رکھئے گا ہر معاملے میں ابو بکر آگے نکل جاتا ہے پہلا نمبر لے جاتا ہے آج میں نے اپنا اتنا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے کہ صدیق آگے نہیں جا سکے گا فاروق عاظم گھر گئے جتنا مال و دولت تھا اس کے دو حصے کی یہ آدھا مال لاکر سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا جو بھی آتا جاتا ہے حضور پوچھ رہے ہیں کیا لے کر آئے ہو کیا لے کر آئے ہو کیا لے کر آئے ہو صدیق اکبر آئے ہو حضور نے سوال ہی بدل دیا اور میں صدیق یہ بتاؤ گھر والوں کے لئے کیا چھوڑ کر آئے ہو ما اب قیت لیا حلیقہ گھر والوں کے لئے کیا چھوڑ کر آئے ہو حضور کی بارگاہ میں صدیق اکبر کرتے ہیں اب قیت لہم اللہ و رسولہ عرص کیے یا رسول اللہ گھر میں جو کچھ تھا صدیق لے آیا ہے بلکہ دیوار میں ہاتھ مار مار کر دیکھتے ہیں کہ کوئی سوئی بھی باقی نہ رہ جائے کہا یا رسول اللہ سوئی بھی گھر نہیں چھوڑ کر آیا گھر والوں کے لئے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آ گیا ہو سب کچھ لے آئے عثمان غنی نے نو سو اونٹ بمہ سازو سمان سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دی آزار درم دو آزار درم اتنا مال دیا عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے کہ سرکار نے فرمایا عثمان آج تُو نے اتنا مال دیا ہے کہ کوئی عمل تُو نہ بھی کرے نا پیسے دینے کی وجہ سے اللہ تعالی نے تجھے جنت میں داخلہ تعاف فرما دیا پیسے دے کر حضور سے جنت خریدی حضرت عثمان غنی نے اب ہر صحابی کنٹریبیوشن کر رہا ہے حصہ ڈال رہا ہے غریب صحابی ہیں مارے حضرت ابو حکیل انساری رضی اللہ تعالی دل میں خیال آیا پیسہ ہوتا تو میں بھی دین کے نام پر لگا تھا ہیں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو سوچ رہے ہوں گے کہ یہ لائٹوں کا احتمام یہ ساؤنڈ کا خرچہ یہ سٹیج لگانا یہ لنگر پکانا ہم نہیں کر سکتے بابا سرکار کا ذکر ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے تم گھر میں بیٹھ جاؤ پانی کا ایک گلاس سامنے رکھ لو بچے کو بٹھا کر نات پڑھا لو کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی بہت ریمانڈ کرتا ہے نا پیسے کی ویسے ہمارا ایسا مطالبہ کوئی نہیں ہے اور ان کے بارے میں بھی جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں میرا یہی اس نظن ہے کہ یہ کوئی پیسے لے کر نہیں آئے نہ یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم یہاں سے پیسے لے کر جائیں گے لیکن سرکار کا ذکر ہمارے اسادزہ نے ہمیں ایسا سبق پڑھایا کہا نا نا دین اس لیے نہیں پڑھنا کہ تم نے اس سے پیسے کمانے ہیں اگر پیسے کمانے کا خیال دل میں آئی جائے تو پھر اور بہت سارے کامیں کر لینا دین اگر پڑھنا ہے تو اس لیے پڑھنا ہے کہ لوگوں کو مصطفیٰ کی وہ محبت کا درس دینا جس طرح سے صدی کے اکبر نے حضور سے محبت کی ہے فاروق عاظم نے کی ہے عثمان غنی نے کی ہے مولا علی نے کی ہے مال و دولت حضور کے سامنے ڈھیریاں لگی ہوئی ہیں اناج پڑا ہے غلہ پڑا ہے سواریاں آگئی دروں مدنانیر آگئے سونے کے سکھے چاندی کے سکھے حضور خوش ہو رہے ہیں حضرت ابو عقیل انصاری مارے صاحبی غریب دل میں خیال ہے کہ حضور کی بارگاہ میں لے کر جاتا مال ہوتا رات گئے یہودی کے ساتھ معادہ کیا ایگریمنٹ ہوا کہ ساری رات میں تیرے اس باگ کی رکھوالی کروں گا کوئے سے پانی بھر کر لگاؤں گا کیا عجرت دے گا چار کلو خجوروں کی عجرت تہہ پائے چار سیر خجوریں صبح ہوئی دو سیر خجوریں گھر لے گئے اور دو سیر خجوریں دو کلو لگا لیں آپ لاکر سرکار کی بارگاہ میں پیش کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ دیکھیں یہ ہے اصل چیز نہ مکڑا نہ مکڑے دا تلویک دے میرے سرکار جویکھن تے پھر تلویک دے اس بارگاہ میں اخلاص دیکھا جاتا ہے نیت دیکھی جاتی ہے کہ یہ کس نیت کے ساتھ ہماری محبت کا احتمام کر رہا ہے وگرنا تو بڑی بڑی محافل ہوتی ہیں سڑکوں پر بھی ہوتی ہیں اور جو ہے وہ گھروں پر بھی ہوتی ہیں شادی آلز میں بھی ہوتی ہیں منارے پاکستان پر بھی ہوتی ہیں لیکن کیا پتا کہ سرکار کی بارگاہ میں مقبول کونسی ہے وہ تو اخلاص دیکھتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے مجمع کتنا کٹھا کیا ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے خطیب کتنا بڑا بلائیا ہے نات خان کتنے بڑے بلائے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ذکر کا احتمام کرنے والوں کے دلوں میں کتنا اخلاص ہے اور آکر پڑھنے والوں کے دلوں میں کتنا اخلاص ہے حضرت شیخ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ اس میں یہ بات ایڈ کر لیں میں حدیث اے بعد پھر آپ کو سناتا ہوں اس کا چاہ سی وقت ہی آئے گی آپ نہ آئے تو آم آپ کے مجرم قیامت والے دن ہمارا گریبان پکڑ لینے کہ دین تم نے صحیح ہمیں نہیں بتایا قیامت میں کیا ادھر ہی آپ مجھے روک لیں کہ بات آپ نے غلط کی یا پڑے لکھے لوگ بیٹھے ہیں علماء کو سنتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے والد ہیں حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ ہر مہینے سرکار کے ذکر کا احتمام کرتے تھے ہر مہینے ایک مرتبہ آلات ٹف آگئے اپینڈ ڈاؤن شلتا رہتا ہے بادوکات بندے کے پاس خرشہ ہوتا ہے پیسے نہیں ہوتے اب دل میں خیال پتہ کیا ہے لوگوں کو بھی بلانا ہے دعوت بھی دینی ہے لنگر بھی پکانا ہے محفل بھی کرنی ہے لیکن اخراجات نہیں ہے چنے خریدے چنے بھنے ہوئے چنے آپ سوچیں مارے سے مارا بندہ بھی سرکار کے ذکر کا احتمام کریں نہ تو وہ کوشش کرتا ہے کہ بریانی بنا لی جائے کھچڑا پکا لیا جائے کوئی اور لنگر کا احتمام کر لیے جائے مٹھائی تقسیم کر لی جائے کیسے حالات ہوں گے کہ اتنے بیسے بھی نہیں کہ شرینی تقسیم کی جائے چنے لیے چھولے جس کو ہم گیتے ہیں چنے لیے اور لے کر بیٹھ گئے محفل ہو رہی ہے حضور کا ذکر ہو رہا ہے آخر میں وہی چنے تقسیم کر دیئے کہتے ہیں سالوں گزر گئے سرکار کا ذکر کرتے کرتے ہیں لیکن اس رات جو چاہ سائینا لنگر میں کیا رکھا چنے رکھے اور کہتے ہیں محفل مکمل ہوئی جب میں سویا نہ تو معبوب نے کرم فرمایا خواب میں سرکار نے اپنا جلوہ اطاف فرما دی ہے محبت کے ساتھ کیا دے سوان اللہ میں بھی یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے آپ جس اخلاص سے بیٹھے ہیں محفل سے اٹھ کر جائیں آنکھ لگے معبوب کو یہ عدا پسند آئے سرکار اپنا جلوہ اطاف فرما دیں یا مومن کے دل کی تمنہ ہے بھئی آپ کی میربان یا میں اٹھ کر چلے جاتا ہوں یا آپ چلے جاتا ہوں کوئی بھی نہ بولے آپ کی میربان ہم سے اس طرح بیان ہوتا نہیں کیا نہیں جاتا سرکار کے ذکر کے عداب میں آپ کے سامنے یہاں پر بیان کروں ایسے ہی تو نہیں صاحب تذکرات الولیاء حضرت شیخ فرید الدین اتار رحمت اللہ تعالی آج سے پانچ سو سال قبل آپ نے پتہ کیا بات لکھی فرماتے ہیں بیٹھ جائیں خورم بھائی کوئی مسئل ہے بیٹھ جائیں پتہ کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں آج کے دور میں اگر ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہیں مجنون ہیں اتنی حضور سے محبت کرتے ہیں نہ والد دیکھتے ہیں نہ والدہ دیکھتے ہیں نہ اپنی کیفیت دیکھتے ہیں نہ گھر بار دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نوما خلیفہ وقت کے بیٹے ہیں حضرت عمر کے صاحب زادے ہیں بائیس لاکھ مربع میل کا حاکم ہے باپ پروٹکول ہونا چاہیے نا لیکن جا رہے ہیں راستے سے گزر رہے ہیں اونٹنی کو ایک جگہ روکا جھک کر گزر رہے ہیں ایک جگہ وضو کر رہے ہیں بیٹھے مسکرا رہے ہیں ایک جگہ سے جا رہے ہیں اونٹنی کو کوئے کے گرد چکر لگوا رہے ہیں تین واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے ایک جگہ جھک کر گزرے ایک جگہ بیٹھے مسکرا رہے تھے اور ایک جگہ اونٹنی کو چکر لگوا رہے تھے پوچھنے والوں نے پوچھا عبداللہ ابن عمر دیکھنے والے مجنون کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو کہا پتہ نہیں کیا کر رہا ہوں بس میں نے سرکار کو ایسے کرتے دیکھا تھا میں تو مصطفیٰ کی عدا زندہ کر رہا حضور ادھر بیٹھ کر مسکرائے تھے میں بھی مسکرارا اور اگر ہمیں صحابہ دیکھتے پانچ سو سال قبل کہہ رہے ہیں آج تو حالت ہی کوئی نہیں حضرت شیخ فرید الدین رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں اگر ہمیں صحابہ دیکھتے تو کہتے یہ تو کافر ہیں یہ تو مسلمان کہلانے کا اقدار ہی نہیں حضور کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے ہمیں اپنی پڑی ہوتی ہے ہمیں موبائل کی فکر ہے ہمیں آنے جانے کی فکر ہے کہ سرکار کا ذکر پتہ ہے امام مالک رامت اللہ تعالی مسجد نبوی میں بیٹھ کر درس حدیث دے رہے ہیں انکل بس کر رہے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باز زندہ تاجدار ختم نبوت بس توجہ رکھئے یہ ذکر آپ مانگتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی فیض حاصل ہو جائے امام مالک رامت اللہ تعالی درس حدیث دے رہے تھے اور آج کے کسی خطیب یا عالم کی طرح نہیں امام مالک ترانویں انجری میں پیدا ہوئے تابعی ہیں اور مدینہ منورہ میں چالیس سال درس حدیث دیا آج ہم کہتے ہیں نا کال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے معبوب نے یوں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا امام مالک جب درس حدیث دیتے تھے نا مسجد نبی میں دیکھ بیٹھ کر یہ نہیں فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا مزار کی طرف اشارہ کر کے فرماتے تھے کہ یہ مزار والے آقا و مولا نے یوں بات ارشاد فرمائی کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ حضور ان کو دیکھ بھی رہے ان کی آواز کو سن بھی رہے کتاب ہے نا کتاب کیوں ہم اس کا صفحہ فولڈ کرتے ہیں اس طرح سے اس طرح سے امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے صفحہ فولڈ نہیں کرتے تھے اوپر سے پکڑتے ہیں آہستہ سے اس کو پلٹھاتے ہیں تکلف ہے اس میں وقت زیادہ لگتا ہے کہا حضور یہ کیا کرتے ہیں کہا فرمایا کہ میں اس لیے اتنے عدب سے صفحہ پلٹتا ہوں کہ کہیں صفحہ پلٹنے کی بھی آواز پیدا نہ ہو جس کی وجہ سے سرکار کے ذکر میں خلل پیدا ہو جائے آج ہم کدھر کھڑے ہیں فون بھی سن رہے ہیں باتیں بھی چل رہے ہیں گپ شپ بھی جاری ہیں میں فلمیں بھی بیٹھے گئے اس سے بہتر ہے بندہ نہ بیٹھے کم از کم بیعہدبی کا مرتقب تو نہیں ٹھہرے گئے امام مالک جب مدینہ منورہ میں چلتے تھے تو کبھی سواری پر سوار نہیں ہوئے چالیس سال رہے مدینہ منورہ میں سواری پر سوار نہیں ہوئے کہا حضور آپ کیوں نہیں بیٹھتے پڑے مصر کے تیز ترار گھوڑے ان کے استول میں کھڑے ہوتے تھے کہا جس شہر میں مصطفیٰ آرام فرما ہے مالک کو گھوڑے پر سوار ہوتے بھی حیات دیا اور دیواروں کے ساتھ لگ لگ کے روتے تھے اور ہاتھ لگا کر یوں سینے پر ملتے تھے اور کنارے پر ہو کے چلتے تھے کہا امام صاحب یہ کیا کرتے ہیں آپ اتنے بڑے محادث اتنے بڑے مفقر رمائے یہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ درمیان میں اس لیے نہیں چلتا یہ وہ قدم ہے یہ وہ جگہ ہے جس مٹی نے مصطفیٰ کے مبارک پاؤں کو چُمہ ہے اس جگہ میں قدم نہیں لگاؤں گا اس مٹی کو اٹھا کر اپنی آنکھوں پر لگاؤں یہ ہیں امام مالک درسِ حدیث دے رہے ہیں رنگ پیلا ہو گیا رنگ پیلا پڑ گیا چہرے کے اثرات بدل گئے جو ہے وہ پسینہ آ گیا حدیثِ پاک مکمل کی شاگرد کہنے لگے حضور کیا ہوا پیلے پڑ گیا فرمایا میری کمیز اٹھا کمیز اٹھائی پیچھے سے تو دیکھا بچھو نے سترہ ڈنگ تھے جو امام مالک کمارے سترہ ڈنگ یہ جو بڑے بزرگ سمجھ دار بیٹھے ہیں بچوں ان سے پوچھ لینا سانپ سے بھی زہریلا ڈنگ بچھو کا ہوتا ہے سترہ ڈنگ بچھو نے ایک مجلس میں امام مالک کمارے فرمایا حضور آپ مجھے بتا دیتے آپ نے فرمایا کہ میں حدیث پڑھا رہا تھا سرکار کے عدب کی وجہ سے میں نے حرکت نہیں کی کہا حضور جان بچانا فرض نہیں ہے اور میں جان بچانا فرض ہے مالک کو اس مسئلے کا پتہ ہے لیکن جہاں جان بچانا فرض ہے وہاں معبوب کے عدب کی باری آ جائے تو جان لٹانا بھی فرض ہو جاتا ہے یہ ہے امام مالک رحمت اللہ تعالی تو شیخ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی چنے رکھے اخلاص سے سرکار کی زیارت ہوئی کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور کے سامنے دسترخان لگا ہوا ہے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور من و سلوہ مرغن غزائیں پڑی ہیں لیکن سرکار ملاد کے وہ چنے تناول فرما کر کہہ رہے ہیں عبد الرحیم تیرے اخلاص کو ہم نے قبول فرما لیا ہے یہ ہے بات اخلاص کی اللہ یا رسول اللہ یا زندہ آدھا یہ ہے اخلاص اب دیکھیں حضرت ابو عقیل انساری واپس آئیے وہ سارا واقعہ جو میں نے آپ کو بتایا غزوہ تبوک میں صدیق اکبر پورا مال لے آئے فاروق عظم آدھا مال لے آئے عثمان غنی نے بے انتہا مال دیا آج کے دور میں ساڑھے تین ارب روپیہ بنتا ہے جو حضرت عثمان غنی نے ایک مجلس میں سرکار کی بارگاہ میں پیش فرما دیا ساڑھے تین ارب روپیہ مالوں کے دھیر لگے ہوئے ہیں اور سرکار خوش ہو رہے ہیں ابو عقیل انساری آئے حضور نے پوچھا کیا لے کر آئے ہیں یا رسول اللہ یہ دو کلو خجوریں لے کر آئے ہیں غریب ہوں پاس کچھ نہیں تھا کہا کیسے لے کر آئے ہو کا ساری رات یہودی کی خدمت کی ہے اس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے حضور علیہ السلام نے وہ خجوریں لیں اور فرمایا صدیق عمر عثمان علی ابو حریرہ طلح زبیر یہ خجوریں لو جتنے دھیر لگے ہوئے ہیں اناج کے درہم کے دنانیر کے اسلحہ کے مال و دولت کے ہر دھیر پر دو دو خجوروں کو رکھ دو یا رسول اللہ اس کا کیا مقصد ہے اور میں صدیق نے سارا مال دیا عمر نے آدھا مال دیا عثمان غنی نے بے تہاشا مال دیا عبد الرحمان ابن عوف اتنا سونا پیش کیا سرکار خوش ہو گئے کہ ہر ایک نے مال و دولت دیا لیکن سب کے اوپر یہ دو دو خجوریں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اگر سب کا مال رب نے قبول کرنا ہے تو ابو اکیل انساری کے اخلاص کی وجہ سے قبول کرنا ہے یہ ہے اخلاص جو سرکار کی بارگاہ میں قابل قبول ہوتا ہے یہ ہے مقصد اس طرح سے ذعبہ ایمان لائے پھر فرما دیا انہ الذین آمنوں وعمل الصالحات دوسرا رب نے کیا فرمی میں ایمان لے آئے ہو ایمان ہم نے دے دیا تمہیں اب تقاضی یہ ہے عمل الصالحات نیک آمال کرو زندگی اس طرح سے گزارو جس طرح سے میرے معبوب بندوں نے زندگی گزاری گا صدیق و عمر عثمان و علی اطلاع و زبیر صحابہ نے تابعین نے تبہ تابعین نے پھر اولیاء نے زندگی گزاری آسان لفظوں میں کہوں تو ربی اسانی کا چاند تلو ہو گیا ماہ غوث بھی آ گیا رب فرما رہا ہے عمل الصالحات زندگی اس طرح سے گزارو جس طرح سے غوث عاظم شیخ عبدالقادر جیلانی نے زندگی گزاری جس طرح سے داتا علی حجویری نے زندگی گزاری اس طرح سے علی لہم الرحمن ودہ دو کام تم نے کرنے ہیں ایک ہم نے تمہیں دے دیا سارے صاحبیں ایمان بیٹھے ہو ایمان رب نے دے دیا رب ایمان ہم نے دے دیا زندگی تم نے میرے معبوب کے طریقوں پر گزارنی ہے سیج علی لہم الرحمن ودہ یا اللہ ملے گا کیا رب ایمان ملے گا یہ جب تم دنیا سے جاؤ گے نا تو تمہیں اپنے اشتہارات لگوانے کی ضرورت نہیں اعلانات کروانے کی ضرورت نہیں پبلی سڑی کی ضرورت نہیں کہا جب تم دنیا سے جاؤ گے اللہ تعالی لوگوں کے دلوں میں تمہاری مدد محبت کو پیدا فرما دے گا لوگوں کے دلوں میں اللہ تمہاری عقیدت کو پیدا کر ہمیں کہتے ہو یہ تم داتا علی اجویری سے محبت کرتے ہو غوثی آزم سے محبت کرتے ہو میرا مویدین ابن عربی سے محبت کرتے ہو اے کوٹلا شریف تم جاتے ہو شرق پر شریف جاتے ہو پھر میر علی شاہ سے محبت کرتے ہو بھلے شاہ کا نام لیتے ہو یار ہمیں کیوں کہتے ہو اس رب سے پوچھو ہم خود نہیں جاتے رب نے ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی ہی ہیں اور یہ وہ وعدہ ہے جو رب نے کیا تھا ان سے حدیث پاک ہے بخاری کی حدیث پاک ہے ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں جس کو جہاں جب حوالہ دیکھنے کا شو کو یہ گلی باہر نکلیں ساتھی انوار مدینہ مسجد ہے بابا سبھوالی جو مشہور ہے وہاں کا میں خادم جس نماز میں جس وقت جب چاہیں آپ آ جائیں بخاری میرے پاس موجود ہے ہم نے ان اساتذہ سے بخاری پڑھی ہے جنہوں نے عشق اور عدب ایمان سکھا ہے بریلی کے تاجدار امام محمد رضا سے جنہوں نے طریقہ سیکھا ہے پیر مہر علی شاہ سے جنہوں نے علم پڑا ہے میاں شیر محمد کی نگاہ سے ان سے امن بخاری سیکھی ہے وگرنا بے عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری پھر وہ یوں ہی کہتے رہتے ہیں ورس نمبر تھرٹین آیت نمبر فورٹین پیج نمبر یہ اور یہ آج کل جناب نام لینے کا سرکار کا پتہ نہیں ہے اور پاکستان میں ویلکم کرو اس نے چودہ لاکھ مسلمان کر دیا اپنا لباس مصطفیٰ کے مطابق بنا نہیں سکا چہرہ حضور کی شریعت کے مطابق لا نہیں سکا لباس درست نہیں کر سکا اور چودہ لاکھ مسلمان کر دیئے وہ کیسے مسلمان تم نے کیے جو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ سرکار کا وسیلہ جائز نہیں ہے ولیوں کی محبت نہیں کر سکتے یا رسول اللہ نہیں پکار سکتے السلام علیہ کا یا رسول اللہ نہیں پڑھ سکتے اقبال سے پوچھو جس کے پاکستان میں تم نے اس کو چیف گیسٹ ملایا ہوا ہے مذاکر نالائق اقبال سے پوچھو اقبال کہتا ہے تم نے کہتے ہو کہ چودہ لاکھ مسلمان کر دیئے اور ورس نمبر تھرٹین آیت نمبر فورٹین اقبال کہتا ہے کہ تم نے اگر دین کی تبلیغ کرنے والا بندہ دیکھنا ہے نا تو زیادہ دور نہ جاؤ پاٹی گیٹ چلے جاؤ وہ داتا علی حجویری علام کر رہا ہے اقبال کہتا ہے کہ آشکو ہم کاسی دے تیار عشق از نگاز آشکر اسرار عشق اقبال کہتا ہے کہ داتا علی حجویری نے دین کا یوں کام نہیں کیا کہ آیت نمبر اتنی اور ورس نمبر اتنی کا داتا علی حجویری جس کی طرف نگاہ کرتے تھے وہ کلمہ پڑھ کر مصطفیٰ کا غلام بن جاتا تھا اللہ یا رسول اللہ یا علی یہ ہے داتا علی حجویری یہ ہے دین کی تبلیغ بخاری میں حدیث سے باگ گیا میں اٹس کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں اسی آئے کریمہ کی تفسیر میں بھی مفسرین نے لکھی کہ ہم کیوں محبت کرتے ہیں کسی سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے رب نے ارشاد فرمایا جب رب کسی سے محبت فرماتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے جبریل آزر خدمت ہوتے ہیں یا اللہ کیا حکم ہے رب فرماتا ہے جبریل جبریل میرا فلان بندہ ہے فلان علاقے کا رہنے والا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں یا اللہ تو محبت کرتا ہے جبریل پوچھ رہے ہیں یا اللہ تو کچھ سے محبت کرتا ہے رب فرماتا ہے جبریل پتا ہے سرزمین بغداد ہے رہنے والا عبدالقادر جیلانی ہوسیازم ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں یا اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور کس سے محبت کرتا ہے رب فرماتا ہے جبریل پتا ہے سرزمین اجمیر کی ہے رہنے والا مہین و تین چشتی اجمیری ہے میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں یا اللہ تو کس سے محبت کرتا ہے سرزمین لاہور کی ہے رہنے والا داتا علی اجمیری ہے میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں یا اللہ تو کس سے محبت کرتا ہے کاثر زمین قصور کی ہیں رہنے والا بلے شاہ ہے میں اسے بھی محبت کرتا ہوں یا اللہ تو کس سے محبت کرتا ہے کاثر زمین گلڑے کی ہے رہنے والا مہر علی شاہ ہے میں اسے بھی محبت کرتا ہوں یا اللہ تو کس سے محبت کرتا ہے کاثر زمین پاک پتن کی ہیں رہنے والا فرید الدین ہے میں اسے بھی محبت کرتا ہوں یا اللہ تو کس سے محبت کرتا ہے کا سرزمین سیون کی ہے لینے والا شعباز گلندر ہے میں اسے بھی محبت کرتا ہوں اللہ اپنے اولیاء کی فیرست گنوا رہا ہے لسٹ کاؤنٹ کروا رہا ہے یا اللہ تم ان سب سے محبت کرتا ہے میرے لئے کیا حکم ہے کہا جبریل میں رب ہو کر ان سے محبت کرتا ہوں تو فرشتوں کا سردار ہو کر ان سے محبت کرنا شروع کر دیں یا اللہ میں محبت کرتا ہوں کہا جبریل اب آسمان پر چلے جاؤ اعلان کر دو کہ آسمان کے فرشتوں سن لو رب اپنے ولیوں سے محبت کرتا ہے میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں اگر رب کی رحمت میں رہنا چاہتے ہو تو اللہ کے سارے فرشتوں ولیوں سے محبت کرنا شروع کر دیں فرشتے بھی محبت کرتے ہیں یا اللہ ہو گیا فائنل فیصلہ ختم نہیں ابھی تیری ڈیوٹی جاری ہے اب زمین پر چلے جاؤ یا اللہ زمین پر چلے جاتا ہوں ادھر بھی جا کر اعلان کرنا ہے کہا نہیں جبریل ادھر جا کر اعلان نہیں کرنا اور میں زمین پر چلے جاؤ یا اللہ کیا حکم ہے زمین پر پہنچ گیا کہا جبریل زمین پر جا کر تم نے دیکھنا ہے پرکنا ہے چلنا ہے حدیث بخاری کی ناؤں میں ذمہ دار حضور فرماتے ہیں کہ جبریل خورب حکم فرماتا ہے جبریل زمین پر چلے جاؤ زمین پر جا کر تم نے دیکھنا ہے پرکنا ہے چلنا ہے جس کا دل میرے معبوب کی غلامی میں صاف اور ستھرا ہوگا نا اس کے دل کو لے لینا ہے اس دل میں میرے ولیوں کی محبت کو زیادہ فرما دینا ہے محبت کے لیے کچھ دل خاص ہوتے ہیں یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا یہ رب کی محبت ہے عطا فرمائی ہوئی کہ اللہ کا شکر ہے ہم اللہ کے ولیوں سے بھی محبت کرتے ہیں صحابہ سے بھی اقیدت رکھتے ہیں آلِ بیت کی غلامی کا بھی دم بڑھتے ہیں اس لیے کہ ان سب کو نسبت مصطفیٰ سے آسل ہے تم حضور کے صحابی کی بات کرتے ہو ہم تو مصطفیٰ کی پسندیدہ سبزی کا بھی احترام کرتے ہیں تم حضور کی آل کی بات کرتے ہو ہم تو مصطفیٰ کے ہر ہر بال کا احترام کرتے ہیں میرے امام نے نہیں کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عینِ نور تیرا سب گرانہ نور کا سرکار سے محبت کریں یہی میرا پیغام ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ عرض کیا آپ نے سنا اس میں میرے والدین اساتذہ اپنی مرشد کی دعائیں ہیں اگر کوئی کمی بیش ہوئی یقیناً میری جانب سے اللہ تعالیٰ ریاکاری سے محفوظ فرما کر اپنی عظیم بلند بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق سعادت امت اتا فرمائے بانیانِ بزن کا بارے دیگر شکر گزاروں خورم برکات اتا فرمائے آمین بجاہن